آپ سے کوئی سوال کرتا ہے شیعت کیا ہے؟ یہ تفاق سے ہر کچھ دن کے بعد مجالے سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ کسرہ سے اس کو پھیلا سکیں آپ سے سوال کرتا ہے شیعت کیا چیز ہے؟ آپ کہیں کہ پہلے خود بھی آپ سمجھ لیں اس چیز کو دوسروں کو بھی سمجھائیں پھر مختصر جملہ ہے اس کو آپ بیان کریں لیکن ساتھ میں کچھ چیزوں کے علاوہ آپ سوال کریں کہ بعد رسول اللہ قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا جواب ملے گا؟ سنت رسول اللہ کو سمجھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جواب ملے گا ہاں اب سوال کیا جائے آپ نے سنت رسول اللہ کو اور قرآن کو سمجھا مثال کے طور پر سب سے زیادہ کس سے سمجھا خود اہل سنت نے سب سے زیادہ کس سے سمجھا کوئی توہین آمیز بات نہیں ہے سب سے زیادہ اگر سمجھا تو کس سے سمجھا قرآن اور سنت رسول اللہ کو؟ جراب ابو حریرہ سے کوئی ہے شکس میں؟ نہیں ہے حتی قرآن سمجھنے کے لئے سہارہ لیا گیا قابل احبار یہودی کا کہ جس کو حضرت عمر نے اپنے دور میں یروشلم سے اور بعض دکھا بیان ہوا یمن سے اس یہودی عالم کو بلا کے مدینے میں بٹھایا دین بیان کرنے کے لئے آپ نے اس سے بھی دین سمجھا ہم نے کچھ کہا نہیں کہا قمیمداری سے جو عیسائی عالم دین تھا اس سے بھی سمجھا ہم نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا حضرت عائشہ سے حضرت حفظہ سے عبداللہ ابن عمر سے عبتین خلفائے سمجھا دین کو سمجھا بلکل سمجھا صحیح کیا حق ہے آپ کو جو کرے ہم نے کہا کافر ہم نے نہیں کہا حق ہے اجازت ہے آپ کو ہم لوگ کل کے کہتے ہیں مسلمان ہیں جتنے بھی فرقیں ہیں بس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بعد رسول اللہ قرآن اور سنت کو سمجھنا تھا کہ نہیں سمجھنا تھا سنت رسول اللہ سمجھنا تھا تم نے ان سے سمجھا صحیح کیا کہیں گے صحیح کیا ہم نے اگر اہلِ بیعت سے سمجھا تو کیا برائی کی ہم نے اگر اہلِ بیعت سے سمجھا تو کون سا جرم کیا اب آپ یہاں پر آئے تثیر کو بیان کریں ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے آئے موددت کا انکار نہیں کر سکتا کوئی قل اللہ صلوکم علیہیہ جنان اللہ الموددتا بالقربہ جو ارادہ کرے اس شہر میں آنے کا وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے جھوٹ بولتا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے بغیر اس دروازے کے یعنی بغیر علی ابن ابی طالب کے جو مجھ تک پہنچنے کا دعویہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اب اگر ہم نے باد رسول اللہ علم قرآن اور تعلیمات رسول اللہ کو باب مدینہ علم سے لیا تو کیا یہ کفر ہے ہم لوگ اتنا جو ہے کھلی آغوش کے ساتھ قبول کر رہے کہ آپ چاہے جناب ابو حریرہ سے دین لیں کابل احبار سے دین لیں تمیمداری سے دین لیں جناب حفظہ سے لیں جناب عائشہ سے لیں جناب عبداللہ ابن عمر سے لیں یہ وہ زیادہ ہیں جن سے لیا گیا حضرت عمر سے حضرت عبو بکر سے حضرت عثمان سے لیں اجازت ہے آپ کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول اللہ اگر کسی نے دین لے لیا مولا علی سے جناب سیدہ سے امام حسن سے امام حسین سے تو یہ کونسی برائی ہوئی پر اب یہ ایک مرحلہ آگیا اس میں آپ فضائل اہل بیت بیان کریں اور دونوں کا موازنہ کریں کہ آپ نے ان سے لیا ان میں زیادہ فضائل ہیں یا ان میں زیادہ فضائل ہیں جن سے ہم نے لیا یہ ہو گیا پورا ایک مرحلہ اب اس مرحلے کو آپ ذہن میں رکھیں ساتھ میں جس کے دیفنیشن ہے کیا ہے کہ بعض رسول اللہ جن لوگوں نے بے حکم رسول اللہ بعض رسول اللہ جن لوگوں نے بے حکم قرآن اور بے حکم رسول اللہ اہل بیت سے قرآن اور رسول اللہ کو سمجھا انہیں کہا جاتا ہے شیعہ بعد رسول اللہ بے حکم خدا بے حکم رسول اللہ جن لوگوں نے قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کو اہل بیت سے سمجھا وہ شیعہ ہیں یہ ہے شیعہ کی تاریخ لہذا کوئی بھی آپ سوال کرے آپ اس بات کو ابھاریں اور بہت زیادہ اسے شدت سے بیان کریں کہ شیعہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ اہل بیت سے لی اب تم خود فیصلہ کرو کہ اہل بیت زیادہ افضل ہے یہ زیادہ افضل ہے صحابہ کا احترام ہے لیکن آیا صحابہ کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی عجرت ہے لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی مودد جو ہے بے حکم رسول بے حکم خدا ون تبارک وطالہ واجب ہے اور اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی ان سے مودد نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ کی رسالت کی عجرت کو عدا نہیں کرتا اب اگر ہم نے دین ان سے لے لیا کہ جن کی محبت رسالت کی عجرت ہے تو کیا یہ کفر ہے اور تم نے دین لیا ان سے جن کی محبت رسالت کی عجرت نہیں ہے رسالت کی